آج ہم آئے ہیں جی ایویندار کیفے جس کو میں ایویندار کیفے بھی کہتی ہوں لیکن میری بیٹی کا یہ خیال ہے کہ اس کا نام ایویندار کیفے ہے یہ کیفے کا ایکسٹیریئر ہے اور یہ ایک بہت مصروف سڑک کے اوپر ہے سلمانیا کے علاقے میں ریاد ہے باہر بھی سٹنگ آرینجمنٹ ہے لیکن اتنی شدید گرمی میں باہر کوئی نہیں بیٹھتا شام کے بعد یہاں پہ لوگ باہر بیٹھ کے چائے کافی یہ جو بھی چیز انجوائی کرنی ہو وہ کرتے ہیں اب ہم ریسٹرانٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں یہ وینٹیج ٹائپ کی فرنیچر اور کچھ مورڈن فرنیچر کی ایک بڑی خوبصورت کامبینیشن کے ساتھ انہوں نے اس کیفے کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے یہ شینڈلیئر دیکھیں اناناز کی شکل کا گرینری ہر جگہ پہ بہت رکھی گئی ہے یہ فش ایکویریم اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو بھی فرنیچر ہے وہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ کا کچھ اولڈ فیشن کچھ مورڈن ہر طرح کا نظر آئے گا یہ پرانے زمانے کی کارٹس سجا کے اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اس کارنر کو اسی طرح یہ فلاورز والی کارٹ ایک رکھی گئی ہے کہیں لیدر کے سوفاز ہیں کہیں پرانے سٹائل کے سوفاز ہیں انٹیریئر میں پھولوں کا استعمال بہت زیادہ ہے شینڈلیئرز اناناز کی شکل کے جگہ جگہ پہ لگے ہوئے ہیں یہ ایک دیکوریشن پیس ہے بکس ہیں جیسے پرانے گھروں میں سٹنگ ایریا میں دیکوریشن ہوتی تھی یہ ایک ایسا جنگل کیبن ٹائپ کا انہوں نے بڑا انٹریسٹنگ سا کارنر بنایا ہے بیٹھنے کے لیے یہاں پہ لوگ اپنے کومنٹس بھی لگا کے جاتے ہیں سٹکی نوٹس کے ساتھ یہاں پہ عربی میں ہی آپ کو زیادہ تر نوٹس نظر آئیں گے میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ آفیس چیئرز ٹائپ کی رکھی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارنر بنایا ہوا ہے یہ چھے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ لیدھر سوفاز کے ساتھ یہ بھی ایک خوبصورت سا کوزی سا کارنر ہے چھوٹے چھوٹے دیکوریشن پیس اور ایک یہ وینٹیج ٹائپ کی چھوٹی سی کبرڈ بھی رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ ایک بڑا انٹریسٹنگ ٹیبل مجھے نظر آیا جو اس طرح زنجیروں کے ساتھ چھت سے بندھا ہوا ہے جیسے کچھ جھولا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ڈائننگ چیرز رکھی ہوئی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی پرانے زمانے کی سوئنگ مشینز کے موڈلز رکھے گئے ہیں اس طرح کی ڈیکوریشن یہاں بہت ہے یہ وال کلوک دیکھئے پرانے سٹائل کا اسی طرح یہاں پہ پرانے زمانے کے میرر اور ساتھ اس کے نیچے جو کیابنیٹس ہوتی ہیں یہاں پہ ایک بار ٹائپ کی بنائی گئی ہے کیونکہ یہاں پہ شراب تو ملتی نہیں ہے لیکن بوتلوں کا سٹائل ایسا ہے جیسے شراب کی بوتلیں ہوتی ہیں یہاں پہ نون الکہولک بیر بھی اسی شکل کی بوٹلز میں سرف کی جاتی ہے اس لیے انہوں نے یہاں پہ یہ سب کچھ سجایا ہوا ہے کینز بھی پڑے ہیں چپس کے پیکٹس بھی ہیں یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کارنر مجھے نظر آیا نومل گراؤنڈ لیول سے دو تین سیڑیاں اتر کے اور اس کے بعد دو تین مزید سیڑیاں اتر کے جیسے آئیسولیٹڈ الگ سے چھوٹے چھوٹے کوزی سے کارنر یہ ایک انچائی پہ بھی ایک ہے یعنی آپ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کو نیچلے لیول پہ بیٹھنا ہے اوپر کے لیول پہ یادر میں آنا سارے سپورٹس بہت ہی کوزی سٹائل میں بنائے گئے ہیں اوپر نیچے ہر طرف اور سب میں ڈیفرنٹ فرنیچر ہے ڈیفرنٹ قسم کا ڈکور ہے اس کا ڈکور واقعی بہت خوبصورت ہے یہ ایک اونے میں تین لکڑی کے بڑے بڑے پرانے سٹائل کے سندوق سجائے گئے ہیں سرامک پلیٹس تھیں عجیب سے ڈیزائن کی جس میں کھانا سرب کیا گیا دیکھنے میں ویسے کیوٹ تو بہت تھی کھانے میں ہم نے شکشکا مانگوایا آملیٹ اور میٹ مانگوایا ساتھ چھوٹی چھوٹی گرما گرم کیوٹ سی روٹیاں تھیں روٹیوں کا ذرا سائز دیکھیں اس کے علاوہ سرامک باؤل میں سوپ سرف کیا گیا مشروع کا ایک وینٹیج کیٹل میں چائے سرف کی گئی ساتھ ہم نے ترکی سینوچز منوائے ہوئے تھے فرائز کے ساتھ جو وینٹیج کیٹل تھی وہ مجھے بہت کیوٹ لگ رہی تھی اس کے علاوہ جو بل تھا آخر میں وہ ایک چھوٹی سی کشتی کے موڈل میں سرف کیا گیا موسیقی